موسیقی 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 سعاد بن مسعود سعاد بن مسعود سقفی یہ وہ شخص تھے جنہیں امام علی نے مدائن کا گورنر قرار دیا تھا یعنی جو مولا علی کے اس طریقے سے گورنر ہونے کے میار پر اتھے تو ایک شخصیت کا روب ہوگا ایک شخصیت کا وقار ہوگا اسی طریقے سے روایت ہے کہ ازبق ابن نباتہ نقل کرتے ہوں یہ روایت میں پیش کر رہا ہوں معجم الرجال آیت اللہ خوی کی کتاب سے کیا روایت پیش کرتے ہیں کہ بچپنے کا دور تھا حضرت مختار امیر کائنات کی گود میں مولا کائنات علی ابن عبی طالب علیہ السلام کی گود میں آکے بیٹھے اور مولا کائنات آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے جاتے تھے کہ قیس اور بار بار کہتے تھے حاضر قیس یہی وجہ تھا کہ آپ کا لقب پڑا قیسان اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی ہوشیار انتہائی تیز ذہن انسان یعنی گویا مولا کائنات آپ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے یہ بہت تیز ہوشیار انسان ہیں یہ بہت زیرک انسان ہیں اسی طرح سے آپ کی کئی خدمات تھیں جو خاندان اہل بیت کے لیے آپ نے پیش کی جب حضرت مسلم ابن عقیل مدینہ سے کوفہ کی جانب آئے تو جب یہ کوفہ پہنچے کیونکہ حضرت مسلم کیونکہ عبداللہ ابن زیاد کی حکومت تھی اور کسی کی اگر بھنک بھی پڑ جاتی کہ مسلم ابن عقیل کا ہے ان کو فوراں قتل کر دیا جاتا تو یہ شخص یہ حضرت مختار وہ شخصیت تھے جنہوں نے حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ آتے ہی اپنے گھر میں پناہ دی یعنی آج کے زمانے میں سننا شاید آسان ہو مگر اس زمانے میں اگر عبداللہ ابن زیاد کو پتا چل جاتا مسلم ابن عقیل کس گھر میں ہے تو گھر والے کو بھی قتل کرتا اور حضرت مسلم کو بھی قتل کرتا مگر اس ذمہ داری کو حضرت مختار نے قبول کیا اسی طریقے سے روایات میں ملتا ہے کہ جب حضرت مختار کو عبداللہ ابن زیاد نے قید کیا اور یہی وجہ تھی جس کی وجہ سے آپ کربالہ میں شریک نہ ہو سکے کیونکہ آپ کو عبداللہ ابن زیاد نے کوفے میں قید کر لیا تھا قید کھانے میں ڈال دیا تھا روایت کے جملے کہ جب آپ قید میں تھے تو امام حسین علیہ السلام کا سر جب دربار میں آیا گیا اور دربار میں شہزادیاں بھی موجود تھیں تو حضرت مختار کو اس نے ایک دفعہ قید سے بلوایا اور جیسے ہی قید سے بلوایا تو آپ کی نگاہ ایک دفعہ حضرت امام حسین کے کٹے ہوئے سر پر پڑی عبداللہ ابن زیاد نے سوال کیا دجانتا ہے کس کا سر ہے اس نے کہا کہ دیکھئے خسین کا سر ہے میں نے انہوں نے قتل کر دیا خدا کی لانت ہو اس کے اوپر روایت کے جملے ہے کہ مختار سے برداشت نہ ہوا کس قدر مختار حب عہل بیت رکھنے والے تھے مختار سے برداشت نہ ہوا وہیں پہ غش کھا کے بے ہوش ہو گئے یہ کیفیتی مختار کی اس کے بعد سکسٹی سکس ہجرہ میں آپ نے چودہ ربی العول سکسٹی سکس ہجرہ آپ نے قیام کیا اور قاتلان حسین کو ایک ایک کر کے چون چون کے قتل کرنا شروع کیا اس میں بڑے بڑے قاتلان حسین کو حضرت مختار کے ہاتھوں قتل کیا گیا یہ پہلے انہیں پکڑتے ان کو پکڑ کے قید کرتے پھر ان سے مصیبت کا بیان کرواتے اقرار کرواتے کہ کونسی مصیبت دھائی ہے اس مصیبت کو سنتے پورا دربار رو تھا حضرت مختار گریہ کرتے اور اس کے بعد سخت ترین سزا ان قاتلان کو دیتے ہیں اب یہاں پہ ایک سوال کیا جاتا ہے کہ حضرت مختار نے جو قیام کیا تھا آیا یہ قیام امام معصوم کی اجازت سے تھا یا بغیر معصوم کی اجازت سے تھا اس میں علماء میں اختلاف پایا جاتا ہے حضرت عیت اللہ العدمہ خوی معجم الرجال میں بات نکل کرتے ہیں اور حضرت عیت اللہ عبداللہ مامقانی تنقیح المقال میں اس بات کو نکل کرتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ حضرت مختار نے جو یہ قیام کیا تھا اس کے اندر حضرت امام زین العبدین علیہ السلام کی خاص ان کو اجازت حاصل تھی بہرحال ہمارے پاس رجال کے ادبار سے آیت اللہ خوی کے ایک خاص مقام ہے اس کے علاوہ امام صادق سے معجم الرجال میں ایک روایت نکل کرتے ہیں اور وہ یہ نکل کرتے ہیں کہ اہل بیت اہل مسلم کی عورتیں خوشی نہیں مناتی تھیں ان کی خوشی منانے کو بند کر دیا گیا تھا اہل بیت اسمت و تحارت کے ہاں یہاں تک کہ عاشور کے واقعے کے بعد یہاں تک کہ حضرت مختار نے شمر اور عبداللہ ابن سعد اور عبداللہ ابن زیاد کا سر امام کے پاس بجوایا اور اس بجوانے کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے گھر میں خوشی آئیں خدا و اندر متعال سے دعا ہے کہ حضرت مختار کے مقامات کو مزید بلند فرما اور ہم سب کو اس ماہ میں مزید نیک عامال کرنے کی توفیق اتا فرما و آخر داوانا الحمدللہ رب العالمین موسیقی 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 موسیقی